جا اسلام علیکم آج سترہ دن کے بعد عمران خان کی ملاقات پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ہوئی اور ان کے ذریعے ہمیں آج پتا چلا کہ عمران خان کو انہوں نے ان دنوں میں پہلے ایک چھوٹی چکی میں منتقل کیا گیا اور وہاں پہ پانچ دن کے لیے بجلی بند کر دی گئے اور وہاں سے ان کی جو ورزش کی مشینیں تھیں وہ نکال دی گئیں اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا جیل میں جو کھانے کی ایک والیٹی ہے جس کا پہلے جو ایس او پی تھا وہ انہوں نے توڑ دیا جو بھی جس طریقے سے بھی ان کو کھانا دیا گیا ہے اس میں ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے پانچ دن ان کو الٹیاں متلی اور طبیعت خراب رہی بہت خراب رہی اور ان کو بھی یہ خدشہ اور ہمیں بھی ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کریں گے جو خان صاحب بتا چکے ہیں عمران خان کہ مجھے یہ جیل میں مرسی کی طرح مارنا چاہتے ہیں اور عمران خان کی جو بیسک فسیلیٹیز تھی جو جیل مینیول کے مطابق کے قیدیوں کے لیے ہیں وہ بھی ان سے لے لی گئی ہیں ان کا ٹی وی اخوار ان سے لے لیا گیا ہے اور ان کو باہر کی ساری خبروں سے ان کو بند کر دیا ملاقاتیں تو ویسے بند کر دی تھی کوئی خبر نہیں اور جو ان کی بہنیں جیل میں گئی ہیں دو ہفتے سے وہ بھی ان کو کوئی خبر نہیں تھی اور ان کی ساری ورزش کی مشینیں باہر نکال دی اور ان کو ان کو ووک کی جگہ بھی بند کر دی ان کو کمرے میں سے تھوڑی دیر کے لیے دس پندرہ منٹ نکالتے ہیں باقی دن کمرے میں بند رکھتے ہیں اور یہ ان کا جو بیسک رائٹ ہے وہ ان سے چھین لیا گیا سپری ٹیڈر نے ایک پریس ریلیز دی ہے جس میں اس نے کہا کہ جیسے امران خان کو پہلے کھانا اور جو فسیلیٹیز دی گئی تھی وہ سب ویسی ہیں جو کہ بالکل جھوٹ ہے امران خان نے آج بتا دیا ہے کہ ان کا کھانا بھی وہ نہیں ہے ان کے کھانے کی ایس او پیس فالو نہیں ہو رہی اور ان کی چلنے کی جگہ بھی ختم کر دیا ووک بھی ختم کر دی ان کی مشینیں باہر نکال دی ان کا ورزش کا سارا سمان انہیں نکال دیا باقی تو چیزیں ٹی وی اور اخبار تو پہلی بند کر دیا تھا تو یہ پریس ریلیز بالکل جھوٹ ہے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر امران خان کو تھوڑا سے بھی ان کی صحت بھی خراب ہو گئی تو ہم اس جیل سپریٹینڈنٹ اور پنجاب حکومت سے ہم اس کا ان کا حساب لیں گے کہ سب فوری طور پر ڈاکٹر آسیم یوسف کو امران خان کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کی کیا صحت اور ان کے دنوں میں کیا ان کی صحت کے ساتھ ہوا ہے اور ان کا پرانے پندرہ سال کے ڈاکٹر ان کو ان کی ہسٹری بتا ہے امران خان کو جو ایزس صاحب کا وزیر آزم جو ان کو رائٹس حاصل ہیں جیل بینیول کے وطابق ان کو وہ فوری طور پر دیا جائیں ہماری فیملی کو فوری طور پر امران خان سے ملوائے جائے جو سترہ دن سے ہمیں نہیں پتا ان کے اندر کیا ان کے ساتھ ہوا ہے ہم ان کو ملنا چاہتے ہیں یہ ہمارا آئینی حق ہے